کیا ہم قربانی کا سارا گوشت گھر میں رکھ سکتے ہیں سارا گوشت گھر میں رکھنے سے قربانی ہو جائے گی یا نہیں ہوگی جی آپ نے قربانی دیا اور سارا گوشت گھر میں رکھ لیا تو اس سے آپ کی قربانی ادا ہو جائے گی کیونکہ قربانی ہے کہ خون بہانے کا نام ہے آپ نے قربانی کی اللہ کی راہ میں تو آپ نے جانور زبا کر دیا تو آپ کی قربانی ہو جائے گی اب وہ سارا گوشت چاہے آپ گھر میں رکھیں یا سارا گوشت بانٹ دیں تو قربانی اس سے آپ کی ہو جائے گی ہاں لیکن بانٹنے کا سواب جو ہے وہ الہدہ سے ہوگا یعنی کہ آپ تین اسے کر لیتے ہیں ایک اسہ خود رکھتے ہیں ایک اسہ عشداروں میں دیتے ہیں اور ایک اسہ غریبوں میں بانٹ دیتے ہیں تو یہ بانٹنے کا آپ کو سواب الہدہ سے ملے گا لیکن جو قربانی ہے اگر وہ آپ سارا گوش گھر میں رکھ لیں تو تب بھی قربانی ہو جائے گی اور جو سارا سال گوش نہیں خرید سکتے یعنی کہ سارا سال وہ اپنے گوش خرید کے گھر والوں کو نہیں کھلا سکتا تو اس کو چاہیے کہ وہ گوش گھر ہی رکھے بانٹے نہ ہیں مثلا کوئی ایسا آدمی ہے جو قربانی کے دنوں میں صاحبہ نصاب ہو جاتا ہے لیکن سارا سال یہ ہے کہ وہ گوش نہیں کھلا سکتا اپنے گھر والوں کو تو اس کو چاہیے کہ وہ گوش جو ہے وہ زبا کر کے قربانی کرنے کے بعد گھر میں رکھے اپنے بیوی بچوں کو کھلایں وہ اس کے لئے زیادہ بیتھا ہے فیسے اگر کوئی بانٹ دے تو یہ اس کے لئے سواب ہے لیکن اگر کوئی نہ بانٹے تو اس سے قربانی ہو جاتی ہے لیکن جو لوگ گوش خرید سکتے ہیں ان کو چاہیے کہ وہ قربانی کرنے کے بعد کہ وہ غریبوں میں اور رشتداروں میں بانٹے